بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراون اور میں عرفان تلگامی ناظرین اس وقت کی سب سے بڑی خبر سے آپ کو روبرو کراتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے تمام علاقوں میں زلزلے کے جٹکے محسوس کیے گئے ہیں برحال اسی خبر کے حوالے سے ہماری فون لائن پر موجود ہے کشمیر سے ہمارے خصوصی نمائندے انام الحق جی انام آپ مجھے بتائیں کہ کن کن علاق وادی کے کن کن علاقوں میں یہ زلزلے کے جٹکے محسوس کیے گئے اس کا اپی سیٹر کہاں پہ تھا اور اس کا مگنیچوڈ کیا تھا جی دیکھئے بالکل عرفان یہ جو اٹھکویک قریباً دس بج کے چونٹیس منٹ پر نارس انڈیا کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کے دشتر علاقوں میں محسوس کیا گیا اس نے پوری وادی کے لوگوں کو جو ہے خوپ حراس میں مبتلا کیا قریباً 6.1 کا ایک مگنیچوڈ کا یہ اس کو ایک بتایا جاتا ہے جس کا اپی سیٹر شرماتی ریپورٹس میں امریل سر بتایا جاتا ہے اور ابھی اپی ریپورٹس آ رہی ہے ایرپان کی نارس کشمیر کے بیشتر دستر میں جو ہے پروپرٹی دیمیج کی بھی خبریں آ رہی ہیں بارمولہ کے کانسپورا علاقے میں کئی مکانوں میں جہاں دراریں پڑ گئی ہیں اس زلزلے کی وجہ سے حالانکہ کافی تیز شدت والا یہ زلزلہ محسوس کیا گیا ہے جس نے لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے پر مجبور کیا بچے بڑے زن مرد سبھی جو ہے جشت کے عالم میں گھروں سے باہر نکلے اور سڑکو پر جمع ہو گئے ایرپان جی انام اگرچہ اس زلزلے میں فیلحال مالی نقصان کی خبریں آ رہی ہیں لیکن کیا کسی جانی نقصان کی خبر تو نہیں آئی جی دیکھیں ایرپان کسی جانی نقصان کی خبر شروعاتی ریپورٹ تو نہیں آ رہی ہے یہ ضرور ہے کہ کئی مکانوں میں درار ہیں یا شگاہ پڑھنے کی خبریں ضرور آ رہی ہیں جس سے لگتا ہے کہ پروپرٹی ڈیمیج ہو سکتا ہے اب جیسے ہی اسے آگے اپڈیٹ آئیں گے ایرپان ہم آپ کو بتا دیں گے کہ واقعی میں اس میں کتنا پروپرٹی ڈیمیج ہوا ہے یا خدا نہ کریں کہ کوئی اس میں جانی نقصان بھی ہوا ہے اس کا بھی اپڈیٹ آگے مل جائے گا لیکن یہ بہت زیادہ شدت والا جو زلزلہ ہے جمعہ کشمیر کے خاص کر نورت کشمیر میں اس کا محسوس کیا گیا حالانکہ وستی کشمیر میں اس کی شدت بہت کم محسوس ہو رہی تھی لیکن نورت کشمیر کے دسٹرکٹ میں جیسے کہ بارہ ملا بانڈیپرا کپوڑا اور گاندربل کی بھی اگر ہم بات کریں گاندربل میں بھی اس کا اچھا ساسا جو ہے اس کی شدت محسوس ہو گئی ہے چھے اشاریہ ایک مینٹیوڈ کا یہ زلزلہ جو ہے ہمرا سرکت پنجاب میں اس کا پسنٹر بتایا جاتا ہے جس نے دس بچ کر چندیس منٹ کو جو ہے پوری واضح کے لوگوں کو بیچے ہیں اور بے قرار کر دیا ہے ایرپان جی انام چلیے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نظر بنائے رکھئے برحال ہماری فون لائن پر موجود ہے جمعہ سے ہمارے نمائندے رائل گنائی جی رائل صاحب آپ مجھے بتائیں جمعہ سے یہ خبر آ رہی ہے کہ سندر بنی کے علاقے میں ایک رہائشی مکان جو ہے پوری طرح سے کھا کس طرح ہوا ہے اس زلزلے کی وجہ سے جی بلکل ارفان جس طریقے سے ابھی دس بچ کے کچھ منٹ پر غالباً ایک بہت زوردار جھٹکہ ہوتا ہے اور اس کے بیچ ایک خبر سندر بنی شکر سے یہ آ رہی ہے کہ پانچ منزلہ جو ایک بیلڈنگ ہے وہ بلکل تباہ ہو چکی ہے لیکن ابھی تک جانی نقصان کی جو ہے وہ اطلاع نہیں ہے لیکن مالی طور پر بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور جس طریقے سے کافی جگہوں سے سورسز کے حوالے سے رپورٹس آ رہی ہے کہ کافی سارے جو گر ہیں ان میں کریکس آ چکے ہیں اور کافی سارے یہ بھی دیکھا گیا کہ جو سندر بنی ایریا ہے وہاں پر ڈیمیجز بہت زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اگر ہم بات کریں تو میدانی علاقہ ہے اور اس وقت جو ہے وہ لوگوں کے اندر کھوفو حراس ہے بچوں میں کافی ڈر ہے گروں سے باہر ہے میدانوں میں کھیتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک سردی کا موسم بھی ہے اور کافی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے رفان جی رائل چلیے آپ اس پہ نظر بنائے رکھئے برحال لازری میں آپ کو بتا دوں کہ جمعہ کشمیر میں تقریباً دس بج کے چونتیس منٹ پہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے حالانکہ میں آپ کو بتا دوں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً دوہزار آٹھ کے بعد پہلے بار ایسا زلزلہ انہوں نے محسوس کیا ہے حالانکہ میں آپ کو بتا دوں اس میں کئی ایک مالی نقصان جو ہوا ہے لیکن ابھی تک کسی بھی جانی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے برحال مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ جڑے رہیے کشمیر کراؤن کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت کیمرامین لون آمیر کے ساتھ خدا حافظ کشمیر زندہ بات